پاکستان کری کے ٹیم کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں نیوزی لینڈ کی ایف ٹیم سے شکست ہو گئی پاکستان کری کے ٹیم کے سابق فواش پلر شوی بختر پاکستان کری کے ٹیم کپتان بابا رازم پر بھٹ پڑے شوی بختر نے پاکستان کری کے ٹیم کی شکست پر بابا رازم کو قصور وار قرار دے دیا شوی بختر نے محمد آمیر کے بارے میں کیا کہا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ایف ٹیم کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا گیا جس میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو پاکستان کری کے ٹیم کے سلامی بلے باز سائم ایوب نے بائیس گیندوں پر بتیس رہنز بن ہے جس میں سائم ایوب نے پانچ چوکے اور ایک چھکا لگایا پاکستان کری کے ٹیم کپتان بابا رازم نے انتیس گیندوں پر سینتیس رہنز بن ہے جس میں بابا رازم نے چار چوکے اور ایک چھکا لگایا ویکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان نے اکیس گیندوں پر بائیس رہنز بن ہے جس میں محمد رزوان نے ایک چھکا لگایا اسمان خان جو کہ پاکستان کری کے ٹیم کی طرف سے اس سریز میں ڈیبیو کر رہے ہیں سات گیندوں پر پانچ رہنز بنا سکے عرفان خان نیازی نے اچھی باری کھیلی بیس گینوں پر تیس رنز بنائے تین چھوکے ایک چھکا لگایا شداب خان نے تو آج کمال کر دیا شداب خان نے بیس گینوں پر اکتالیس رنز بنائے دو چھوکے اور چار چھوکے لگائے اس کے ساتھ افتخار احمد نے چار گینوں پر دو رنز بنائے شداب خان آؤٹ ہو گئے تھے عرفان خان نیازی اور افتخار احمد ناٹ اٹ رہے اس کے بعد جب پاکستان کرکٹیم کے بالرز بالنگ کروانے آئے تو یہ جو بالنگ پچھ تھی وہ بیٹنگ پچھ بن گئے شہین شاہ افریضی نے تین اشاریہ دو اور میں سینتیس رنز دے کر کوئی ایک وکڈ حاصل نہ کی نسیم شاہ نے تین اور میں چوالیس رنز دے کر ایک وکڑ حاصل نہ کی ابراد احمد نے چار اور میں اکتیس رنز دے کوئی ایک وکڑ حاصل نہ کی اس کے ساتھ اباس افریضی نے تین اور میں ستائیس رنز دے کر دو کھلانے کو پویلین کی رات اکی شداب خان نے تین اور میں چوبیس نزدی کوئی ایک لکڑ حاصل نہ کی افتخار احمد نے دو اور میں سولہ نزدی اور کوئی ایک لکڑ حاصل نہ کی اب پاکستان کری کے ٹیم کو پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز کے تیسری ٹی ٹوئنٹی میچ میں شکست ہو چکی ہے یہ سریز اب ایک ایک میچ کی جیت سے برابر ہو چکی ہے بقیہ دو میچز باقی ہے اور پاکستان کری کے ٹیم کو دونوں میچز جیتنے ہوگے اگر آپ کو بتہدو پاکستان کری کے ٹیم کے سابق فواش پلل شے بختر نے آج کے شکست کا قصور وار بابا رازم کو قرار دیا ہے سابق فواش پلل شے بختر کا کہنا تھا کہ محمد آمیر نے کل محس تین اور کروائے تھے اور آج محمد آمیر کو ڈراب کر دینا اور پھر یہ کہنا ہے کہ محمد آمیر کو ریشٹ کروایا گئی یہ بات بابا رازم پر ججتی نہیں ہے بابا رازم کو چاہیے تھا کہ اگر وہ محمد آمیر کو ڈراب کر رہے ہیں یا پھر ریشٹ کروا رہے ہیں تو محمد آمیر کو نہ کرواتے بلکہ شہین شاہ آفریدی کو ریشٹ کرواتے